نمستے مادمی نیوزری میں آپ کا سواگت لے اس یوٹیو ویڈیو میں آج ہم پوسا پریم ودا کی کہانی جندگی اور گلاب کے پھول کا مول پارٹ کرنے جا رہے ہیں چڑھئے کرتے ہیں جندگی اور گلاب کے پھول کا مول پارٹ سبود کافی سام کو گھر لوٹا دروازہ کھلا تھا برامدے میں ہلکی روشنی تھی اور چوکے میں آگ کی لپٹوں کا پرکاس تھا اپنے کمرے میں گھوچتے ہی اسے وہ کھالی کھالی سا لگا دوسرے چھن ہی وہ جان گیا کہ کمرے کا کالن نکال دیا گیا ہے اور کنارے رکھی ہوئی میج بھی نہیں ہے میج پر کاغج کے پھولوں کا جو گلدرستہ رہتا تھا وہ کچھ ایسے کون سے کھڑکی پر رکھا تھا کی لگتا تھا جیسے میج ہٹاتے وقت اسے وہاں ویسے ہی رکھ دیا گیا ہو اس نے بہت کوملتا سے گلدان اٹھا لیا کاغج کے پھول تھے تو کیا گلدان تو بہت بڑیا کٹ گلاس کا تھا پہلے کبھی کبھی صبح اپنے باگ کے گلاب لگا جاتی تھی پر اب تو ادھر کئی مہینوں سے یہی بدرنگ پھول تھے اور ساید یہی رہیں گے سبود نے پھر کھرکی پر بلدان رکھتے ہوئے سوچا ہاں یہی رہیں گے کیونکہ صبح کی سگائی ہو گئی تھی اور اس کا بھاوی پتی کسی اچھی نوکری پر تھا سبود نے کوٹ اتار کر پوٹی پر ٹانگ دیا آخر کب تک صبح کے پیتا اس کے لئے اپنی لڑکی کماری بیٹھائے رکھتے ہیں سبود کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا دھول بھری سانج تھکے چہرے بھوجے ہوئے من پھر وہ ماں کے پاس آیا اس کی ماں چوکے میں ٹھولے کے پاس بیٹھی تھی وہ وہیں پیڑے پر بیٹھ گیا کچھ دیر کوئی نہیں بولا ماں نے دو ایک بار اسے دیکھا جرور اور کچھ کہا نہیں پتھر کی مورتی کی طرح بیٹھی رہی ایسی مورتی جس کی کیول آنکھیں چیویت تھی ایک آئیک سبود پوچھ بیٹھا اممہ میرے کمرے کا کالن کہاں گیا دھوپ میں ڈالا تھا کیا بائیں ہاتھ سے دھوتی کا پلہ سیر پر کھچتی ہوئی ماں بولی برندہ اپنے کمرے میں لے گئی ہے اس کی کچھ سہلیا آج کھانے پر آئیں گی سبود کو اپنے پر آشر ہوا کہ وہ اتنی سی بات پہلے ہی کیوں نہ سمجھ گیا اس کی ساری چیزیں برندہ کے کمرے میں جا چکی تھی سب سے پہلے پڑھنے کی میج پھر گھڑی آرام کرسی اور اب کالن اور چھوٹی میج بھی پہلے اپنی چیز برندہ کے کمرے میں سجی دیکھ اسے کچھ ہٹ پٹا لگتا تھا پر اب وہ بہست ہو گیا تھا ید بھی اس کا پوروس ردھے پر پوروس ردھے گھر میں پرندہ کی ستہ سکار نہ کر پاتا تھا اسے انمنا ہو آیا دیکھ ماں نے کہا تمہارے انتجار میں میں نے چائے بھی نہیں پی اب بنا رہی ہوں پھر کہیں چلے مجھ جانا اور پتیلی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھنے لگے سبوت دونوں ہاتھوں کی انگلیا ایک دوسرے میں فنسائے بیٹھا رہا اس کے کندے جھوک گئے اور اس کے چہرے پر بھی سات اور چنتہ کی رکھائے جہری ہو گئی سسنگ نتروں سے ماں اسے دیکھتی رہی من ہی من کئی باتیں سوچی کہنے کی مون کا انترال توڑنے کی پر نہ جانے کیوں بانی نہ دے سکی اس کی آنکھوں کے سامنے ہی سبوت بدلتا جا رہا تھا اس سمیں اس کی نیترہ ماں پر عوض سے تھے پر وہ ان سے ہجاروں میل دور تھا مون رہا کر جیسے وہ اپنے اندر اپنے آپ سے لڑ رہا ہو کاس سبوت پھر وہی چھوٹا سا لڑکا ہو جاتا جس کے تراز وہ اپنے سسپر سے دور کر دیتی تھی پر سبوت جیسے اب اس کا پیٹا نہیں تھا وہ ایک انجان کمبیر اور پریچیت پوروس ہو گیا تھا جو دین بھر بھٹکا کرتا تھا رات کو آ کر سو رہتا تھا سوکھ کے دین اسے بھی جانے تھے سوکھ کے دین اس نے بھی جانے تھے اچھی نکری تھی سو تھی اپنے پرانے گہنے تُڑا کر مانے کچھ نئی چیزیں بنوالی تھی اور اب وہ نئے بندے اور بالیا ہار اور کنگن بغس میں پڑے تھے سو بھٹکا دو اداس آنکھوں سے ملی ان میں ایک موک اننے تھی سبود نے ماں کے چہرے کو دیکھا اور مشکرا دیا سبد وررثق تھے دونوں ایک دوسرے کی گوپن ویتا سے پرچت تھے ان میں ایک موک سمجھوتا تھا ماں نے ادھر بہت دنوں سے سبود سے نوکری کے ویسے میں نہیں پوچھا تھا اور سبود بھی اپنے آپ یا پرسنگ نہ چھڑنا چاہتا تھا اس نے کہا دیکھو ساید پانی کھول گیا ماں چوکی دو بار جلدی جلدی پلک جھپکائے پھر کھڑی ہو کر الماری سے چائے دانی اٹھائی اسے گرم پانی سے دھویا بہت ساودھانی سے چائے کی پتی ڈالی اور پانی اڑھی پھر اس پر ٹکو جی لگا دی وہ ٹکو جی برندہ نے کاری تھی اور اس کی سادی کی آسا میں برسو ماں بکس میں رکھے رہی اب اسے روز بیوار کرنا ماں کی پراجے تھی اس سے بڑی پراجے تھی سبودھ کی جو اپنی چھوٹی بہن کی سادی نہیں کر پایا تھا ٹکو جی پر ایک گلاب کا پھول بنا تھا اور سبودھ ان گلاب کے پھولوں کی یاد کر رہا تھا جو صبح اس کے کمرے میں سجا جاتی تھی ان والی اور بندوں کی سوچ رہا تھا جو صبح اب نہیں پہنے گی دودھ گرم کر اور پیالا پہنچ کر ماں نے سبودھ کے آگے رکھ دی سبودھ پیڑے پر پارکی مال کر بیٹھ گیا اور چائے چھاننے لگا ماں اپنی کوٹری میں جا کر کچھ خٹر پٹر کر رہی تھی ورک لگا ہوا سیب کا مربع لا کر ماں نے اس کے سامنے رکھ دیا اور بڑے دولار سے کہا کھالو اپنے بیچار پیچھے ٹھیل کر کچھ سوچ تو ہنشتی بے سبودھ کہا ارے اممہ بڑی خاتر کر رہی ہو کیا بات ہے ماں نے اس نے کاتر کند سے کہا تم کبھی ٹھیک وقت سے آتے بھی ہو رات کو دس گیارہ بجے آئے تھنڈا سکھا کھا لیا صبح دیر سے اٹھے دوبار کو پھر گائب کب بناؤں کب دھوں یہ چریا تو سبود کی پہلے بھی تھی تب برندہ اور ماں دونوں اس کے انتجار میں بیٹھی رہتی تھی برندہ ہمیشہ بعد میں کھاتی تھی سبود کی دن چریا کے ہی انسار گھر کے کام ہوتے تھے پر تب برندہ نوکری نہیں کرتی تھی تب سبود بیکار نہ تھا اب کھانا برندہ کی سویدہ کھانسار بنتا تھا صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا اس لیے رات کو جلدی کھا کر سو جاتی تھی اب سبود جب ساڑھے آٹھ پر سو کر اٹھتا تو آتا کھانا بند چکتا تھا جب نو بجے برندہ کھا لیتی تو وہ چائے پیتا پہلے جب تک وہ سویم اگوار نہ پڑ لیتا تھا پرندہ کو اگوار چھونے کی ہمت نہ پڑتی تھی کیونکہ وہ ہمیسہ پنے غلط طرح سے لگا دیتی تھی اب اسے اگوار لینے پرندہ کے کمرے میں جانا پڑتا تھا اور اسی لیے اس نے گھر کا اگوار پر نہ چھوڑ دیا تھا جھوٹے برتن سمیٹھتے ہوئے ماں نے کچھ کہنا چاہا پر رک گئی اس کا اسمنجس بھاپ کر سبود نے پوچھا کیا ہے پیالہ دھوتے ہوئے من سور میں ماں نے کہا گھر میں درکاری کچھ نہیں ہے سبود نے اٹھ کیل پر ٹنگا میلا تھیلا اتار لیا ماں نے آچر کی گانٹ کھول کر مورا تورا ایک روپے کا نوٹ اسے تھما دیا اور کہا جرہ جلدی آنا ابھی ساری چیزیں بنانے کو پڑی ہے سبود کوٹ پہنے بینا ہی باجار چل دیا یا پتلون وہ کافی دنوں سے پہند رہا تھا کمیج کے پھٹے ہوئے کپ اور کالر کافی گندے تھے پر اس نے پروا نہیں کی پر دونوں ہاتھوں سے تھیلے کا مو پکڑ کر اس میں گندی تراجو سے میٹی لگے آلو ڈلو رواتے ہوئے سبود کو ایک جھٹکا سا لگا اس کے پاس ہی کسی کا پہاری نو کر بھاو پوچھ رہا تھا اس کے چکٹ بالوں سے ماتھے پر تیل بھ رہا تھا مو سے بیڑی کا کروا دھووا نکر رہا تھا وہ بھی تھیلا لیے تھا اور تکاری لینے آیا تھا سبود اچانک ہی سوچ اٹھا کہ وہ کہاں سے کہاں آ پہنچا ہے اپنے افسر کی اپمان جنگ بات سن کر تو اس نے اپنے آدم سممان کی رچہ کے لیے استحفہ دے دیا تھا لیکن اب کہاں ہے وہ آدم سممان چھوٹی بہن پر بھار بن کر پڑا ہوا ہے اسے دیکھ کر ماں من ہی من گھولتی رہتی ہے جنگی نے اسے بھی اولاب کے پھول دیئے تھے لیکن اس نے سویم کی انہیں تھکرا دیا اور اب سوگا بھی ہاتھ جھار کر سبود نے پیسے دیئے اور چل پڑا اس سب کے باوجود اس کے اندر ایک تشتی کا ہلکا سا آلوک تھا کہ اس تھیپا دے کر اس نے ٹھیک ہی کیا اس کے جیسا سوا بیمانی بھیگتی اپمان کا کڑوا گھونٹ کیسے پی لیتا سوا بیمان سبود کی اونٹ ایک کڑویس مسکان سے کھیچ اٹھے وارے سوا بیمان اس نے اپنے آپ سے کہا اسے وے سب باتی اسپسٹ ہو کر پھر یاد آگئی وے باتیں جو رہ رہ کر ٹیس اٹھتی تھی سبود اسمیتی کا البوم تھا نوکری چھوڑ کر وہ کچھ مہینے گھر نہیں لوٹا وہیں دوسری نوکری کھوچتا رہا اور جب لوٹا تو اس نے گھر کا چت رہی بدلا ہوا پایا اس کی انپستتی میں برندہ نے اس کی میج لے لی تھی اور اس کے لوٹ نے پر برندہ نے آوگیا سے کہا تھا دادا آپ کیا کریں گے میج کا مجھے کام پڑے گا سبوت کچھ تکھی سی بات کہتے گتے رکھ گیا کئی سال میں گھسٹ گھسٹ کر بی ایل ٹی کر لینے اور ماسٹرنی بن جانے سے ہی جیسے برندہ کا میج پر حق ہو گیا ہو کوئی ادھیا پی کا ہونے سے ہی پستکو کا پریمی نہیں ہو جاتا سبوت کی اس میج پر اب جوڑے کے کانٹے نیل پالس کی سی سی اور گرد بھری کتابیں پڑی رہتی تھی اور پھر کچھ دنوں بعد ماں نے کہا برندہ کو روز اس کو جانے میں دیر ہو جاتی ہے اپنی الام گھر دے دو سبوت سبوت نے کٹھور ہو کر کہا تھا نئی گھڑی کھرد کیوں نہیں لیتی اسے کیا کمی ہے ماں نے آہت اور بھسر نا پون دستی سے اسے دیکھ کر کہا اس کے پاس بجتا ہی کیا ہے تم خرج کرتے ہوتے تو جانتے نہیں مجھے کیا پتا ہمیشہ سے تو بھرندہ گھر کا خرج چلاتی آئی ہے میں تو بیکار ہوں یہ چھلا اور چجلا کر سبوت نے گھری اسے دے دی تھی سب سے ادھک آس چریت تو اسے بھرندہ پر تھا اکثر وہ سوچ بھرطات کی یہ وہی بھرندہ ہے جو اس کے آگے پیچھے گھوما کرتی تھی جب بھی اس نے چائے مانگی بھرندہ نے چائے تیار کر دی اور اب ایک رات جرہ دیر سے آنے پر اس نے سنا بھرندہ بگڑ کر ماں سے کہا رہی تھی کام نہ دھندا تب بھی دادہ سے یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک وقت پر کھانا کھالے تم کب تک جارے میں بیٹھوگی ماں اٹھا کر رکھ دو اپنے آپ کھالیں گے اس کے بعد صبح رات کو چوب چا پاتا تھندا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ جاتا صبح جگ جانے پر بھی پڑا رہتا اور برندہ کے چائے پی لینے پر اٹھ کر چائے پیتا باجار سے سودا لا دیتا میلے ہی کپرے پہن کر باہر چلا جاتا اور جب تھک جاتا تو کھرکی کے باہر دیکھنے لگتا ماں پرتیچھا میں دروازے پر کھڑی تھی ان کے ہاتھ میں تھیلہ دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا کمرہ اسے پھر نگن اور سونا سا لگا جوتے اتار کر وہ چار پائی پر لیٹ گیا چار پائی بہت دھیلی تھی اس کے لیٹتے ہی دری سکر گئی تکیہ نیچے گھسگ آیا دری کی سکر نے پیٹ میں گھرتی رہی سبوت کی آنکھیں بند تھی ہات ستیل اور کان اندر اور باہر کے بیوین سوار سنتے رہے کھرکی کے پاس سے گزرتے دو بچے سڑک پر کسی راہی کی بے سوری باجتی بان سوری کھٹ کھٹ کرتے دو بھاری جھوٹے اندر برطن کی ہلکی کھٹ پٹ ترکاری میں پانی پڑھنے کی چھن اور کھیجی جاتی چرپائی کی پائیو کی پڑھ سے رگر تب بہار کا دروازہ اچانک کھلا اور بندہ نے کچھ تیکھے سے سور میں پوچھا اما دادا گھر میں ہے صبح سن کر بھی نہ اٹھا ماں کا اتر سن سن بندہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بولی دادا تانگے والے کو روپیہ بھنا کر بہار آنے دے دو بارہ آنے دے دو سبود نے چپلوں میں پی ڈالے اس کے ہاتھ سے روپیہ لیا اور بہار آیا اس کی دستی سامنے کھڑی سوبھا سے مل گئی اس کے نمسکار کا سن چپت اتر دے وہ بہار آ گیا نوٹ تڑا کر تانگے والے کو پیسے دیے اور پھر اندر نہیں گیا پروز میں ایک پرچیت کے گھر بیٹھ گیا اور سترنج کی بازی دیکھنے لگا وہاں بیٹھے بیٹھے جب اس نے مند میں انزاز لگا لیا کہ اب تک سوبھا اور نرملہ کھانا کھا کر چلی گئی ہوں گی تو وہ گھر آیا سرگ پر سناٹا ہو گیا تھا بطیوں کے آس پاس دھندلے پرکاز کا گھیرا تھا اور پان والا گراہ کو کی پرتیچ میں چوب اور استیر بیٹھا تھا برندہ نے جھجلا کر کہا کہاں چلے گئے تھے دادہ سوبھا اور نرملہ کب سے گھر جانے کیوں بیٹھی ہیں تمہیں پہنچانے جانا ہے مجھے معلوم نہیں تھا سوبھا نے کہا جیسے کبھی سوبھا کو گھر پہنچایا نہیں ہے برندہ نے کہا تب سوبھا نے سوچا تب سوبھا کی سگائی کہیں اور نہیں ہوئی تھی تب وہ بیکار نہ تھا سوبھا اس سے سرماتی تھی پر اس کے گلدان میں پھول لگا جاتی تھی ما نئے گانے بنوا رہی تھی اور بیندہ اپنے کمرے میں بیٹی بیٹی کوڑتی تھی کیونکہ بد صورت تھی اور اس سے کوئی سادھی کرنے کو راجی نہیں ہوتا تھا اچھا تو چلیں سوبھا نے سوبھا کی اور نہیں دیکھا پر سوبھا بول پڑی ہمیں جلدی نہیں ہے آپ کھانا کھا لیجیے ما نے کڑھائی چولے پر ٹڑھا دی برندار نرملا کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی سوبھا بیٹ گیا اور سوبھا نے اس کے آگے کی پائی رکھ دی پھر اس کے ریسمی ساری کا آنچل کمر میں خوش لیا اور تھالی لا کر اس کے سامنے رکھ دی سبود نیجی نیچی نجر کیے کھانے لگا چوکے سے برامدے برامدے سے چوکے میں بار بار جاتی ہوئی صبح کی ساری کا وارڈر اسے دکھائی دیتا رہا ہری ساری جگیا وارڈر جس پر مور اور توتے کڑے ہوئے تھے کبھی کبھی ایڑیا بھی جھلک اٹھتی اجلی چکنی ایڑیا سبود کو لگتا کہ وہ عقید میں پہنچ گیا ہے اور صبح وہی ہے وہی جس سے کبھی اس کی پیار کی باتیں نہیں ہوئی اور جو انعیاس کی اس سے سرمانے لگی تھی ساید اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کے پت پیتا نے سبود کی بات چل کر دی ہے اور ساید اب تک سادھی بھی ہو جاتی اگر سبود کو کوئی دوسری نکری مل جاتی یا اگر سبود پہلی اچھی نکری نہ چھوڑتا سبود نے کھانا بند کر دیا پانی پی کر ہاتھ دونے اٹھا تو صبح جھٹ سے ہاتھ دھلانے لگی اس کی آنکھوں میں بینے بھری کا ترتہ تھی اس کے موک پر اداسی پر اس کے بالوں سے سباس آ رہی تھی جب وہ تانگا لے کر آیا تو صبح ماں کے پاس چھپ کھڑی تھی اور ماں اس کے سیر پر ہاتھ پھر رہی تھی راستے بھر دونوں چھوپ رہے سب سے پر نرملہ کا گھر آیا اس کے اتر جانے پر صبح نے آسو بھرے کند سے کہا آپ یہاں پیچھے آ جائیے نہ وہ اتر کر پیچھے آ گیا تب بولی کچھ بولیں گے نہیں کیا کہوں صبح نے اس کی اور مر کر اسے دیکھتے ہوئے کہا صبح کی آنکھ چھلگ رہی تھی پوچھ کر کہا میں نے تو پیتا جس سے بہت کہا پھر آخر میں کیا کر تھی میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں کر رہا ہوں اس بات کو صفحہ کر لو کہ میں جنگی میں کمپلیٹ کچھ نہیں کر سکا جیسے میری جنگی میں اب پل سٹاپ لگ گیا ہے اب ایسے ہی رہوں گا تمہارے پادر نے ٹھیک کیا تم سکھی ہوگی پیار سے بڑی ایک اور آگ ہوتی ہے بھوک کی وہ آگ دھیرے دھیرے سب کچھ لیل لیتی ہے آپ اتنے بیٹر کیوں ہو گئے ہیں جنگی نے ہی مجھے بیٹر بنا دیا ہے پھر جیسے جا کر تانگے والے سے کہا ارے بڑے میاں لوٹا نے چلو گھر تو پیچھے چھوٹ گیا صبح اتری پوچھن انشت سی کھڑی رہی صبح کے ہاتھ بڑھے پھر پیچھے لوٹ آئے اچھا صبح نمست نمست صبح نے کہا اور وہ اندر چلے گئی تانگے میں اکیلا صبح سڑک پر گھوڑے کی ایک رج ٹاپو کے سبد کو سن رہا تھا کبھی کبھی تانگے والا خانس اٹھتا اور وہ خانسی اس کا سریر ججور جاتا اندھیرہ خانسی اور آخری سپنے کی بھی موت سپنے کی بھی موت صبح اٹھ سبود نے سب سے پہلے برامدے میں بیٹھے دھووی کو دیکھا جتنی دیر میں اس کے لئے چائے بنی اس نے اپنے سارے گندے کپڑے اکٹھے کر ان کا ڈھیر لگا دیا علماری میں صرف ایک ساپ کمیج بچی تھی پیٹ پر کھٹی کو بھی کافی دنوں سے دھووی کو دینے کا ارادہ تھا پرندو اب جب تک دھووی کپڑے لائے تب تک یہی سہی چائے پی کر وہ باہر چلا آیا کوٹ کی جیو کی تلاسی کرنے پر انگلیا ایک اکنی سے جار ٹکرائی پان والے کی دکان پر سگریٹ خریدا اور جلا کرے گہرہ کس کھیچا اور دو ایک جگہ رکھ کر واپس چلا راستے میں اسے دھووی ملا اور اس نے سبوت کو دوبارہ سلام کیا کپرے جرہ جلدی لانا سمجھے اس روب سے سبوت نے کہا اچھا بابو جی دھووی چلا گیا کمرے میں گھوستے ہی میلے کپڑوں کا ڈھیر اسے ویسے دکھائی پڑا جیسا کہ چھوڑ گیا تھا اس نے وہیں رکھ کر پکارا اممہ میرے کپڑے دھونے نہیں گئے پتہ نہیں بیٹا برندہ دے رہی تھی اس سے کہا بھی تھا کہ تمہارے بھی دے سبوت کنا جانے کہا کا گوستہ چڑھایا چکر بولا کتنے دنوں سے گندے کپڑے پہن رہا ہوں پندرہ دن میں نالائک دھو بھی آیا تو اسے بھی کپڑے نہیں دیے گئے تم ماں بیٹی چاہتی کیا ہو آج میں بیکار ہوں تو مجھ سے نوکروں سب برتاو کیا جاتا ہے لانت ایسی زندگی پر ماترہ سوٹھی جب اس نے کچھ کہنا چاہا مگر سب نے آوسر نہیں دیا کہتا گیا مجھے مبت کا نوکر سمجھ لیا ہے پہلے کبھی تم نے مجھے یہ سب کام کرتے دیکھا تھا پھر اس کے کنڈ کی نکل کرتا ہوا بولا گھر میں ترکاری نہیں ہے برندہ کی سہلیہ کھانا کھائیں گی ادھر ہماری بہن ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے اب میں سمجھ گیا ہوں کہ میری اس گھر میں کیا قدر ہے میں آج ہی چلا جاؤں گا تم دونوں چین سرانا کہتا کہتا وہ گھر سے باہر آ گیا اپنی چھٹ پٹا ہاتھ میں اس کے اندر ایک تبر بھید بن انسک پرمیٹی جگ اٹھی تھی اس کا من چاہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی سامنے پڑے اسے تہس نہس کر ڈالے وہ چلتا گیا اور اسی دھون میں ایک سائیکل سوار سے ٹکرا گیا وہ گیر پڑا اس کے اوپر سائیکل آ گئی اور وہ بیکتی سب سے اوپر جب اس کی کونیا پھردری سرک سے چھلی اور ایک تی بھر پیڑا ہوئی تو اس کا دھیان بٹا وہ کچھ حق بک سارا گیا اس نے پایا کہ اس بیکتی نے اس سے تقرار نہیں کی اپنے کپڑے جھاڑے اور سائیکل اٹھتے ہوئے اٹھاتے ہوئے کہ بھائی صاحب چرا دیکھ چلا کیجئے چھوٹ تو نہیں آئی اگر وہ لڑتا تو اس مون میں سائد سبود مار پٹ کرنے کو اتارو ہو جاتا اور اس کی اپرتیاس بن نمرتہ سے سبود چھٹک کر رہ گیا جب سبود نے اٹھ چلنے کی کوشش کی تو پایا کی بایا پیر سجنے لگا ہے رنگ لاتا ہوا وہ پارک کی بینج پر جا کر بیٹھ گیا اس کی دیانی کو انہی سے خن ٹپک رہا تھا جرا ساب ہی ہلنے سے پیر میں تیبر پیرہ ہونے لگتی تھی اس نے سمحل کر پیر بینج پر رکھ دیا رکھ لیا اور لیٹ گیا اپنا دھیان پیرہ سے ہٹانے کے لیے اور پھولوں کو دیکھ نے لگا اس کی بینج کے پاس ہی گناہ کی دھنی بیل تھی جس میں ہلکے پیلے پھول تھے درد برتا جا رہا تھا اس نے ہلنا ڈھولنا بھی بند کر دیا کچھ دیر ستیر پڑے رہنے سے درد میں ارام ہوا تو اس کے خیال پھر سیورے کی ڈھٹنا پر کینگیت ہو گئے اس کا پیر ہلہ اور درد کی ایک تیز لہر اٹھ کر پورے بائیں پیر میں بیابت ہو گئی سبود نے اوٹ بھیج لیے چاڑوں کی دھوک تھی پر لوئے کی بینج دیرے دیرے کرم ہوتی جا رہی تھی اور بینج کا ایک اٹھا ہوا کونہ اس کی پیٹ میں گر رہا تھا پر وہ ہلا ڈولا نہیں آنکھیں کھول کر سرک کی اور دیکھا تو اس کو جاتے ہوئے بچے سائیکلیں خوم چے والے اس نے آنکھیں بند کر لی جب پیر کا درد کم ہوتا تو کوئی نہیں چھر چھر آنے لگتی پر اس آدم پیرن سے جیسے اسے کچھ سنتوز سا ہو رہا تھا وہ کب سو گیا اسے پتا نہیں جب آنکھیں کھولی تو سر سر پر تھا اور بینج تپ رہی تھی وہ اٹھ کر بایا پیل خسرتا اور درد ساتا ہوا چھاں میں گھاس پر لیٹ گیا اس پر ایک بے ہو سی چھائی جا رہی تھی خاس کا اس پر ستر تھا سگدائی ہوا میں گلاب کے پھولوں کی سباز تھی اور اسے چین نہ تھا اس سے اچانک ماں کا دھیان آ گیا سا ید وہ جن کی دروازے پر کھڑی ہو سا ید وہ اس کی انتجار میں دھوکی ہو اس نے ایک لمبی سانس لی اور بائیں سیر کے نیچے رکھ لی دین کتنا لمبا ہو گیا تھا کی بیت ہی نہیں رہا تھا جیسے ایک یوگ کے بعد اکاس میں ایک تارہ چمکا اور پھر انیک تارے چمک اٹھے سبوت غاز سے اٹھ کر پھر بھاری پتھر بنا تھا سارا دین ہو گیا تھا پر کوئی ہو ستا ہوا نہیں آیا رندہ کو تو پتا تھا کہ وہ اکثر پات بیٹھا رہ کرتا ہے مگر اسے کیا فکر پاک سے لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے تھے بچے ان کی آیا ہیں سواست چھک رکھنے کے لیے گھومنے آنے والے پروڑ دو دو چوٹیا کیے ہنس ہنس کر ایک دوسرے پر گھرتی محلے کی لڑکیا پاک سانت ہو گیا ہری گھاس پر بج گئے مون فلی کے چھل کے پڑیوں کے کاغس کے ٹکڑے ٹوڑے گئے پھولوں کی مسلی ہوئی پنگھوڑیا تین پھاٹک بند کر لینے کے بعد چوکیدار سبوت کی پیش کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اب گھر جاؤ بابو پارک بند کرنے کا ٹیم ہو گیا بینہ کچھ کہے سبوت اوٹ گیا دو ایک قدم ڈڑ کھڑایا پھر چلنے لگا ہر بار جب بایا پیر رکھتا تو درد ہوتا دیرے دیرے ڈنگڑا ڈنگڑا کر وہ پاک سے باہر نکل آیا دروازہ کھولا تھا برامدے میں مدیم روشنی تھی چوکے میں اندھیرہ وہ اپنے کمرے میں آیا کونے میں مہلے کپلوں کا ڈھیر تھا ڈھیلی چرپائی گندہ بستر تیپائی پر کھانا ڈھکا ہوا رکھا تھا سو وہ چرپائی پر بیٹھ گیا اور تیپائی کھیج کر ڈالچیوں کی طرح جلدی جلدی بڑے بڑے کور کھانے لگا سب دارت ٹھپن اننے انروج کالین گلیچا ایک ایک ہچانک حکومت ساسن ابھیست آدی آدتی ویشا دکھ اداسی انترال مدھ کا عوکاس استھی پا تیاغ پتر تشتی سنتوز محاورے آنکھیں ملنا پریم ہو جانا تہس نہس کر دینا نشت کر دینا خٹر پٹر کام کرتے سمیہ ہونے والی دھونی آنکھیں چھلک آنا بھاو ہو جانا سوہ 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 نمکھت پریشنوں کو اتر ایک ایک باقی میں لکھئے سوہ کی سگائی سبوت کے ساتھ کیوں نہیں ہو پائی سبوت نے نوکری کیوں چھوڑ دی سام کو گھر لوٹنے پر سبوت نے اپنے کمرے میں کیا پریورتن دیکھا ماں نے اپنے گہنے تربا کر کیا بنوائے تھے اس کے پاس بجتہ ہی کیا ہے کون کس سے کہتا ہے پریندہ نے دھوبی کو سبوت کے کپرے کیوں نہیں دیئے سبوت نے اگوار پر نہ کیوں چھوڑ دیا پریندہ کی کون سی سہلیا اس کے گھر آئی تھی نمرکت پیشنوں کے دو تین باقیوں اتر دکھئے سبوت کے اتر نہ دینے پر سوبہ نے چھلکتی میں آنکھوں سے کیا کہا ہرندہ کیس پر جنجلائی اور کیوں چھرپائی پر لیٹے لیٹے سبوت کو کیا کیا سنائی دے رہا تھا تانگا والے کو پیسے دینے کے بعد سبوت کہا چلا گیا سائیکل سوار سے ٹگرانے پر سبوت کو کہا چھوٹائی سبوت نے گسے میں آ کر ماں کو کیا کہا نمیت نمیت پرشنوں کے آٹھ دس پنگتے موتر لکھئے برندہ کے سباہ میں پریبتن کیوں آ گیا نوکڑی چھوڑ دینے کے بعد سبوت کو کین پرشتیتیوں کا سامنا کرنا پڑا جنگی اور گلاب کے پھول شرسک کی سارتھ سپسٹ کیجئے ماں اور بیٹے کی گوپن بیتھا کے بارے میں اپنے بیچار وقت کیجئے سندرب سہید وحاسے سپسٹ کیجئے کوئی ادھیاپکہ ہونے سے ہی پستگو کا پریمی نہیں ہو جاتا پیار سے بڑی ایک اور آگ ہوتی ہے پھوک کی نمکی معاور کارت لکھ واقع پریغ کیجئے آنکھیں ملنا خٹر پٹر کرنا نمکی سبدوں کے زمان آرچی سبد لکھئے باغ پھول پول پریج نمکی سبدوں کے بیلوم سبد لکھئے موک ساو دھانی پراج آسا ریش نمکی سبدوں کے بھوڑتا نمکی سبدوں کے سندی بھی چھت کیجئے نیر ارثق نیر جن نمکی سبدوں کا بھوڑا کر کے سماس بید لکھئے کی پائی چار پائی نو رت ن پن چو بٹی صحیح بکل پھول رکت آستانوں کی پورتی کیجئے ید بھی اس کا پوروز ریدے بھرندہ کی رکت آستان سکر نہ کر پاتا تھا ست ایسیت پرتی ست تی وار خالی آستان اس نے اپنے آپ سے کہا سوا بیمانی آدم بیشوا سی ابھی مانی بیرود آباسی اپنی چھٹ پٹا ہاتھ میں اس کے اندر ایک تی بھر رکت آستان پر بیردی جاگ اٹھی تھی بیدے آرم میں کبھی کبھی رکت دستان اپنے آگ کے گلاب کے پھول گلدان میں لگا جاتی تھی برندہ سوبہ نرملا یہ دی بیداردی پرورتی کسی بیکتی کی نوکلی چھوٹ جانے پر اس کے پرتی لوگوں کے بیوار میں آنے والے پریورتنوں پر چرچہ کیجئے اپنے سبدوں میں کہانی کو سنشپ میں سنائیے سچک پریورتی آدم سممان اور ابیمان کا انتر اسپسٹ کریں خوصہ پریم ودا کی واپسی کہانی کے بارے میں بدیارتی کو بتائیں کسی کے ساتھ خوصہ پریم ودا کی کہانی جنگی اور گلاب کے پھول کا مول پاڑ رشن سید برا ہوا رشن سید برا ہوا زین نبار رشن